ایڈم نے میمر کی گردن کاٹ کے لے جا رہا تھا کیونکہ اس کو ایک گائیڈنس کی ضرورت تھی کیونکہ آگے چلکے ہمیں بہت بڑا میپ ہے اس میں ہم اکیلے نہیں جا سکتے اس لئے تو وہ میمر کی ہلپ لیتا ہے اور جو کی گارڈ آف وار کا سب سے خاص بندہ اور بہت ہی جادہ انٹیلیجنٹ بندہ تھا اس لئے وہ میمر کو اپنے ساتھ لیتا ہے وہ ہمیں آگے راستہ دکھائے گا لیکن میمر کو جندہ کرنے کی ابھی یہ وہ ہے کہ جندہ کرنا ہے اس کو تو جندہ کرنا ہے تو بھائی ہمیں پتا تو ہے نہیں کہ اس کو کون جندہ کرے گا میمر کو کیونکہ میمر ابھی مر چکا ہے ہم نے پیڑ میں سے جیسے اس کو نکالا نا تو وہ مر چکا ہے اب اس کو دوبارہ سے جندہ کرنا ہے تو ابھی ہم بروک کے پاس آئے ہیں کہ بروک اس کو جندہ کر دے لیکن بروک پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جندہ نہیں کر سکتا میں سب ٹولز وغیرہ ریپیئر کرتا ہوں تو ابھی ہم لوگ بروک سے پوچھتے کہ بھائی بروک اس کو کون ریپیئر کر سکتا ہے تو ابھی بروک نے بتایا کہ اس کو فریہ سائد فریہ ریپیئر کر سکتی ہے تو ابھی ہم نے اس کو بروک کو بھائی ہندیڈ ڈالر دیا ہے بھائی ہندیڈ ڈالر دیا ہے تا اس نے بتایا کہ فریہ ریپیئر کر سکتی ہے تو ابھی ہم نے اس کو دے دیا پیسے دین ابھی ہم لوگ آگے بھی آ چکے ہیں یہاں سے آ چکے ہیں ہمیں اب جانا فریہ کے پاس کو الزب کو جندہ میمر اور کو ہمیں جندہ ہونے کے بعد راستہ بتائے کہ ہمیں اب کہاں جانا ہی ہے تو بھائی ہمیں میمر کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں میمر کو جندہ ہی کروانا پڑے گا کیونکہ اگہ چلکہ ہمیں کون راستہ بتائے گا اور وائٹ ٹپل فور کے پاس کا سارا راستہ اس makin pags کے پاس اس کو ہی بتائے کیونکہ یہ سب سے زیادہ گیانی بندہ یعنی نولیجول بندہ ہے میمر میمر کے پاس بہت زیادہ نولیج ہے بھائی ہر طریقے سے نولیج ہے اس کو ہر سب کچھ چیز پتا ہے تو ابھی میمر کو جندہ کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں فریہ کے پاس یہ دیگر سارے بندے یہاں پہ ہیں بھائی ان کو رکھو یہ لو بھائی ساب بندے گلی گلی میں ہیں یہاں پہ بھائی رستے ہر رستے میں بھائی یہاں پہ کوئی کوئی آ جاتا ہے یہ لو من نہیں رہی ہے بھائی یہ لے ڈائن یہ لے یہ بھی گئی گئی اس نے مار دیا ریڈ کی مل نے مار دیا بھائی اب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے یہ کیا ہے رکھو رکھو یہ تو کچھ آلی ادا کی چلے لگ رہا ہے بھائی اوہو کتنی تاغڑی صندوق بھائی انیمیشن دیکھ رہو تو ہمارے ریڈی کی مل ہمارے ساتھ رہتے رہے تو بہت جاتے سمارٹ ہو گیا بھائی بینا بولے ہی میرے توڑ دیتا ہے وہ یہ لو پھر یہ آگے وہ سائے تو بگیچہ تھا نا ہم وہ آ تک تو پہنچ گئے ہیں بھائی صاحب ہاں ہاں یہ یہی تو تھا وہ بگیچہ رکھو رکھو سائیڈ سے جانا پڑے گا کیونکہ وہاں تو بھائی راستہ نہیں ہے یہ لو سائیڈ سے آ چکے ہیں بھائی یہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے بھائی اتنی تگری سیکوریٹی رہتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ بھی آگے یہ لوگ لکھو لیکن آ تو گئے لیکن جاؤ گئے نہیں یہ لو یہ بھی لے یہ لے بھائی یہ تو الگی طریقے کا ہے اپنا رنگ بدل رہا ہے گرگٹ کتر ہے یہ لے بھائی یہ لے بھائی کہاں بھگ رہا ہے یہ لے یہ لے بھائی گیا گیا ہے ریڈی کی مل کے بھائی دیکھ رہا ہے لائنس کترے جلد جلد جلدی جا رہے ہیں بھائی لو ریڈی کی ملے ایک منٹ پہ ختم کر دے کیونکہ اس کے ایروس نہ زیادہ اب آبر خلو چکے ابھی کے ٹائم پہ اپگریڈ ہو گیا بھائی بہت تگڑا والا یہ لے بھائی یہ والا اینیمیشن کرنا ہے بہت مجھا ہے یہ لے یہ لے ختم سب بھائی دو میڈوں میں ختم ہو گیا بھائی یہ لوگ آگے جلتے ہیں اندر جلتے ہیں بھائی بھائی پورا کا پورا یہ فریہ کا گھر ہے نا وہ اسے بن رکھا ہے جو کچھوہ ہوتا ہے کچھوہ سے بن رکھا ہے اس کے اوپر بھائی سیپٹی ہے بھائی کتنی تگڑی والی یہ لو اچھا فریہ سکوری تھی اوکے سکوری ہی تھی بھائی کتنا تگڑا والا ہے آپ ہیں بھائی چارہ چل رہا ہے بھائی دوست ہے بھائی سکوری رائیڈ کی ملگی بھائی پتہ نہیں یہ کیا کیا بھائی جو ہمیں وہاں سے ایروس دیئے تھے اس نے بروک کے چھوٹے بھائی نے یہ تو سکوری نے جلا دیئے کہہ رہی ہے یہ ویری ڈینجرس ہیں بھائی اوکے پتہ نہیں بھائی ڈینجرس ہوں گے وہ ایروس تو جلا دیئے یہ لو میں نے اس کو بتا دیئے کہ بھائی یہ ہم میمر کو لے کے آئے ہیں میمر کو جندہ کرنا پڑے گا تو توراں تو وہ لیپ بپ لگا رہی ہے پہل تو منع کر رہی تھی کہ اب میں اس کو نہیں کروں گا لیکن ہاں اب وہ اس کو جندہ کر رہی ہے کیونکہ ہمیں ہم نے بولا ہے اس کو ریکشٹ کیا ہے کیا ہمیں اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے میمر کی تو میمر کو جندہ کرنا پڑے گا بننا ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے اس لئے وہ جبردستی ہمارے کہنے سے جندہ کرنی بننا نہیں کر رہی تھی وہ کیونکہ یہ اس کا دوسمن ہے فریہ کا تو اوکے ابھی ہمارا میمر بھائی صاحب میمر کو کتنی سارے کو کھلا رکھے تھے آہ کیٹاڑو وغیرہ بھائی صاحب جندہ ہو گیا لیکن بھائی اوکے یہ کیا ہوا بھائی اچھا اس کی دوسمن ہے بھائی یہ پہلے اس کی بہت پرانی دوسمنی ہے اس کی پتہ نہیں کسی کارنٹ سے ہوگی ہوگی لیکن بھائی میمر جندہ ہو گیا میمر ہمیں بتانے کے لئے دیڑی بھی ہے کہ ہاں ہم تمہیں راستہ بتائیں گے چلو میمر کے ساتھ اب چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں اب کہاں جانا ہے ہمیں یہاں سے اوکے تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں اوپر یار بھائی صاحب یہاں پہ تو کچھ الگی چل رہا ہے بھائی پورے طرف وائٹ وائٹ ہے بھائی صاحب اچھے ہاں سے جا رہے تھے آگے بھائی یہ کیا آ جاتے بلو بلو جائے چڑیا کی طرح یہ لو چلو اس کو بھی اٹھاتے ہیں بھائی یہ مرا نہیں بھائی یہ لے تیسری کی آنکھ اس کی آنکھ اٹھو یار اس کو جلدی سے کتنا بھاری پتھر ہے اوکے یہ کتنا بڑا انسان ہے انسان نہیں ہے تو جانور ہے اوکے پینڈا بھائی کیا کر رو تم گوریلا یہ ہے گوریلا گوریلا گراس او بھائی صاحب اس نے مجھے مار دیا بھائی سیریز کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ بھی کمنٹ کر کے بتاؤ یار فٹ آفر سے اس کو مارتے ہیں یہ لے بھائی پتھری فتھر مارے جا رہا بھائی ہم نے فائنل اس کو مار دیا بھائی بہت تگڑا والا سین چل رہا تھا وہ مجھے مار رہا تھا میں اس کو مار رہا تھا دونوں بہت تگڑا کمپیڈیسن ہوا بٹ یار ہمارا جو ایکس ہے نا اس کو مارتے مارتے پورا پورا بھائی صحیح سے چلی نہیں رہا ہے میں سے بھائی کرانے کے لئے کہ آئے ہوں بھائی کے چھوٹے بھائی کے پاس بھائی سا اسے سیف پھیکا اتنا کافی تو چل رہا ہے بھائی سیف پھیکا اسے چھوٹے ہی کٹ گیا بھائی اتنا تو کافی پین ہے بھائی اس کو تھوڑا بہت اور اپگریڈ کرانا ہے بھائی کیونکہ اس کو آگے چل کے ابھی ہمیں بہت بھی آگے جانا ہے تو بھائی کام آئے گا کیونکہ بھائی بھائی تفل فر کا حرانہ یوں ہی بھلکی بات نہیں ہے تو ابھی ہم پھٹا فٹ سے چلتے ہیں آگے ہمارا ایکس اپگریڈ ہو گیا ہے اوکے یہ کیا ہے ریڈ ریڈ اس کو توڑنا پڑے گا اوکے ریڈ کی مینل ایرو ہمارا ٹوٹ چکا ہے وہ اب پھٹا فٹ سے اس کے اوپر چلتے ہیں کیونکہ اوپر جانا ہے ہمیں کچھ ہے امیزنگ سی چیز وہاں پہ کچھ اوکے چلتے ہیں فٹا فٹ سے اوپر یہ جو میمر ہے ہمیں میمر گائیڈ وڈیاں اچھے طریقے سے کر رہا ہے کیونکہ ہمیں پہلے پتا نہیں رہتا تھا کہ ہمیں ہمیں جانا کھائیں بہت ہاں اب میمر کی وجہ سے ہمیں پتا رہتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اب جل سے ہمیں اپنے میسن پر بھی ٹارگٹ پر پہنچ ہو ہی جائیں گے کیونکہ میمر ہمارا ساتھ ہے مشکل ہیں بہت آنے والی ہیں وہ بس سے بتائی سکتا ہے ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا کیونکہ بھائی اس کے پاس کچھ ایسے ہاتھ پیر ہے نہیں کہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے بولکے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں بھائی صاحب دیکھ رہے ہو کتنی اوپر پہاڑی سے ابھی ہم گرے بھائی صاحب بھائی کتنی بھوچان ہے بھائی اس میں نکلتے ہیں فٹا فٹسی یہاں سے بھائی صاحب سانتی سے چل رہے تھے یہ بھائی صاحب موٹے بھائی کہاں سے آگئے یہ لے موٹا بھائی یہ لے بھائی یہ میرا پیچھے پڑ گیا یار اتنی بڑی بڑی تلوال لے گے ہاں سے مارو گے یار میں اب یہ لے بھائی صاحب کیا سے بھاگ رہا ہے وہ بلکل بھاگ لوگی طرح مار رہا ہے مجھے بھائی یہ لے بھائی یہ کیا ہوا بھائی صاحب یہ آگیا مجھے لوگ مر کیا بھائی یہ لے یہ لے ریڈی کی مار رہا ہے لیکن یار اس سامنے والا بندہ بہت تکڑا پاورفل ہے اس کے ایروز کا بھائی سیڈ لگا لے رہا فٹا فٹ سے یہ لے میں نے ایک بندے کو تو ختم کر دیا یہ لے اب گیا یہ بھائی صاحب دوسرا بندہ میرے ریڈ کی میل کو مار رہا ہے بھائی ایک بندے کو ختم کر دیا پتہ نہیں دوسرا بندہ کہاں چھپ گیا ہے لکر کوئی یہیں کہیں ہوگا وہ کہاں پہ ہے چھپ گیا ہے بھائی صاحب اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا بھائی صاحب اس کے پاس کیا ہی بھائی یہ کیا ہے اس کے پاس بھائی صاحب پتہ نہیں لائٹنگ والا ہے یہ بھائی میرے ریڈ کی میل کو بھی رسوک لگ گیا بھائی مجھے چھوکا جیسے بھائی بہت تکڑا پالا پین ہو رہا بھائی بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا یہ بندہ ہے مول ہے بھائی اوتروس بھائی بچا مجھے بھائی اوتروس یہ بندہ مجھے مار دے گا یار بننا اس کا نام موڈی ہے جلدی بچا یہ بھائی بہت بھائی صاحب اس نے میرے ریڈ کیمنل کو مارا بھائی اب میں اس کو نہیں چھوڑنے والا یہ لے بھائی یہ بھی لے یہ لے بھائی بھائی صاحب پھٹافٹ ساب اپنے ریڈ کیمنل کو لے جانا پڑے گا بھائی کیونکہ بھائی اس کو کچھ نہیں دینے والے ہم پھٹافٹ سے اس کو ناو میں رکھتے ہیں گئی ریڈ کیمینل پتہ نہیں بھیوس ہوگیا کیا ہوگیا پتہ نہیں اس کو دیکھتے ہیں گئیس پارٹ فائب میں ریڈ کیمینل کو ہم جندا کر پاتے ہیں ہیں نہیں کر پاتے گئیس ویڈو میں یہ ہی تک گئیس پارٹ فائب میں دیکھتے ہیں کہ جندا ہوتا ہے کی نہیں گئیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن گود بائر تیکھے راستوں پر نعی پڑھنا فیکہ وائ بائی گئیس